بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہیں دفنائیں ان کو باہر لانے کی اجازت نہیں ہے بے تہاشا وفاتی ہو گئی ہیں کئی ضعیف لوگ ہیں بھوک پیاس سے برا حال ہے لوگوں کا وہاں پہ جو باہر نکلتا ہے اس کو گولی پڑتی ہے اور یہ ایک انتہا ہو گئی ہے اور کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے اقوائے متحدہ کی فوج کو چاہیے کہ وہاں جائیں اس کو دیکھیں لیکن ابھی کوئی یا تو ان کی سنوائی نہیں ہے یا خدا کا کہہر کا انظار کریں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوگا چونکہ انڈیا کی عوام جو بیسے تو بہت ہومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے آج ہومن رائٹس کے لیے کوئی لوگ باہر نہیں آرے ان کو چاہیے کہ اس حکومت کے اوپ کو کو سمجھائیں کہ یہ حرکتیں نہ کریں یہ ظلم بڑھتا جائے گا اور ایک دن ظلم کی آخیر ہوتی ہے وہ اچھا نہیں ہوگا انڈیا کے لیے بھی تو یہ تکلیف دے صورتحال ہے ہم آج تھوڑی سی اور مختلف گفتوں بھی کریں گے کہ میں نے دو تین دن دن دفعہ میں دیکھا ہے کہ مجیب و رمائی شامی صاحب نے آج کل کچھ پروام کر رہے ہیں جس کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ آج میں ایک کلپس دیکھ رہا تھا جس کے میں مجیب و رمائی شامی صاحب نے جنرل غلام مصطفی صاحب کو لائن پہ لیا ہوا تھا اور ان سے پینسٹر کی جنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ پینسٹر کی جنگ میں کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ پینسٹر کی جنگ کے اندر جنرل اختر حسین صاحب جو ان سے ہیں وہ اکھنور کو فتح کرنے والے تھے انہوں نے چند گھنٹے مانگے تھے کہ ہم اس کو فتح کر لیں گے لیکن ایوب خان نے اور یائیہ خان نے ان کو اجازت نہیں دی ایوب خان سمجھتے تھے کہ اگر اگر جنرل اختر حسین ملک کو اجازت دے دی گئی تو یہ نہ ہو کہ وہ کشمیر کے ہیرو بن جئے اور کشمیر ہزار کرانے والوں میں سے ہوں تو ان کو فتح پر روک کے یائیہ خان کو جو ایک ناہل جنرل تھے ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا نہیں تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے جو اتنے قتل ہوئے اتنے مارے گئے لاکوں کے حساب سے شاید یہ اتنے قتل بھی نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ معصوم نظر آتے ہیں یائیہ خان کو ایک ناہل آدمی تھا ہی اس نے اپنی جنرلی کے بعد صدارت ملی اس کو پاکستان کی اور اس نے پھر آدھا پاکستان بھی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے جنس نے گوا دیا یہ یہ اس کی اس کو نہ تو کوئی فوجی چال چلنی آتی تھی جنرل اختر حسین ملک کو اٹھانے کے بعد انہوں نے انہوں نے بلکل ان کو سائٹ پہ کر دیا اور ان کو پتا تھا کہ ان کے پر راز ہیں اور پھر ایک قبر یہ بھی ہے کہ جنرل اختر حسین ملک کو جو ترکی میں حادثے میں وہ شہید ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک قسم کا قتل تھا کہ ان کو بقیدہ قتل کروایا گیا تھا جس کو بعد میں جس کی انکوائری بھی روک دی گئی تھی یہ بات کی پھر مجیب رمائی شامی صاحب کے ایک پرغام کے اندر وہ میں نے دیکھا کہ ایک کلپ میں وہ بات کر رہے ہیں اپنے مہمان سے اور پوچھنے کیا ہے چوزر خان نے کوئی فیس بھی دی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے وہ آئے اور آکے جو زفلہ خان صاحب کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ ویلڈون مسٹر محمد تم نے سر محمد تم نے بڑا اچھا کام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کتنی فیس لی ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی فیس نہیں لی تو ہم تو اپنی جیب سے خیش کرنے والے ہیں ہم نے کیوں فیس لیں گے تو وہ بڑے حران ہوئے کہ واقعی آپ میں سے کسی ایک نے بھی فیس نہیں جو آپ کی ٹیم تھی ساری تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو سات لاکھ روپے جو انڈین اس وقت کے ہم نے لیے تھے گورنمنٹ آف انڈیا سے وہ ہمیں واپس کرنے پڑیں گے تو یہ بھی ایک تاریخ کے حصہ ہے جو شامی صاحب نے بڑی اچھی بات کی بھی شامی صاحب نے اس کو بھی ذکر کیا کہ جو انہوں نے سات گھنٹے کی تقریر کی اس کی انہوں نے انہوں نے بڑی اچھے الفاظ میں ذکر کیا ایسے ہی اگر قوم کے ہماری جو بزرگان ہیں لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں ہیرو کون تھے تو شاید لوگوں کے اندر یہ جو بغض ہے یہ تکلیفیں ہیں یہ دور ہو جائیں اور لوگ امن سے رہیں اور اس ملک کی حفاظت کریں ہو یہ رہا ہے کہ جو تاریخ بتانے والے کوئی نہیں ہے شاید یہ تاریخ سن کے لوگوں کے اندر جو ایک دلوں میں محل ہے وہ دور ہو اور ہم ایک مضبوط قوم بنے اور یہ جو الزامات ہوتے ہیں لوگوں کو بھی چاہیے کہ اخل سے کام لیں جو الزامات ہوتے ہیں ان کو دیکھیں یہ الزامات لگانے والے کون ہوتے ہیں اگر تو اور یہ جیسے الزام لگا رہے ہوں یا مولوی شرفی جیسے الزام لگا رہے ہوں تو شاید آپ لوگوں کو ان کے کردار کو بھی دیکھنا چاہئے کہ ازام لگانے والا کون ہے اور جس پہ ازام لگائے جا رہے ہیں کیا اس کے اندر اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے ناظرین ہمیں اگلے پرگرام تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر